بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامِ المجید لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ یا حبیب اللہ ملکے کہیے الصلاة والسلام یہ جگہ حالی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہے پوری کر لیں اور ایک محفل کا رنگ بن جاتا ہے براہ کرم پیچھے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں گے میربانی فرمائے آگے قبر میری دے چار چفیرے لوکی پڑھن درود سلام آہ قبر میری دے چار چفیرے لوکی پڑھن درود سلام آہ ہون دی روے تاریف نبی دی تینود برسن نورِ انواراں اندر باہرے چگنگ ہوئے آکے لگیاں سلام آہ رین پہاراں آزم کے رب سن لے میری میں لکھ لکھ شکر گزاراں اللہ علم یزل کی حمد و سنا قریمہ کا لجبال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار گئے بے قسمانہ کے اندر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد رون کے معفل جمیع آلِ نبی اولادِ علی صداتِ اکرام سناحانانِ شیری لسان مارِ مہمان محترم جناب غلام رسول قادری صاحب محترم جناب محترم جناب آقے بہاں حبیبی صاحب تمام کو بندہ نچی سلامِ محبت پیش کرتا ہے اللہ مالکِ حضورِ التجاہ کرتا ہے ربِ الامی الزل میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و محضور فرمائے مجھ سے قبل آقے بہاں حبیبی صاحب نے بڑی حوبصورت حاضری پیش کی ان سے پہلے ہمارے آج کے مہمان سناحان محترم جناب غلام رسول قادری صاحب نے بڑے ہی پرسوز انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازمیں سنتِ حضرتِ حسان ادا فرمائی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمیں جس طرح ایسے پیارے سناحانوں تو سننا چاہیے ہم ویسے سن نہیں رہے تھے حاصل کر جب کوئی حضور کا سناحان آئے اور ہمارا مہمان بھی ہو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کے پیسے پہ بیٹھا ہوتا ہے یا وہ مانگ نہیں آتا ہے ایسی کوئی بات نہیں لیکن یہ یاد رکھیں سناحان کے ساتھ محبت کرنا اسے رسپیکٹ دینا یہ جو صحیح سناحان ہے پڑھنے والے جیسے پڑھی گئی ناتیں ان کو عزت دینا پھر ان کو کچھ عطا کرنا یا ان کی حدمت کرنا یہ میرے پیارے حبیب نبی کی بھی سنت ہے حضرتِ حسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک نات لکھی ہے دل کرتا ہے میں آپ کی بارگاہ میں سنا ہوں تو میرے نبی نے شاہد فرمایا میرے سناحان کے لیے ممبر بچھایا جائے حضور بھی تشریف فرما ہو گئے حضور کے اصحاب بھی تشریف فرما ہو گئے حضرتِ حسان ممبر پہ تشریف لائے اللہ کی قسم بڑے بڑے سناحان ہیں قربان جائیں حضرتِ حسان کے مقدر پر نات بھی پڑھ رہے ہیں نات والے کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور حود حضور ممبر لگوا رہے ہیں جب حضرتِ حسان نے کلام پڑھا راب نے بڑے سونے پیدا کیتے نے پر میری آنکھ نے تیرے جاوے کھے ہیں کالے کندل ظلف ماہی دے کتاب چلے ان کیڑا اکھ وچا کھپا محمد کا ڈکڑیا دل میرا یا رسول اللہ دنیا میں اللہ کریم نے بڑے بندے پیدا فرمائے ہیں ماں انہیں بڑے بچے جنم دیئے ہیں جو آمنہ کے لال کا ظہور ہوا ہے ملاد ہوا ہے اللہ کریم نے ایسا لال کسی ماں کو تائی نہیں فرمایا تو جب یہ حضور کی نات پڑی میرے نبی راضی ہوئے جب حضور راضی ہوئے میرے حضور نے اپنی کملی انہیں عطا فرمائی کیا عطا فرمائی اپنی چادر کملی عطا فرمائی تو میرے نبی کے غلاموں جو حضور کے سناحان ہوں جو پڑھنے والے ہوں ان کے ساتھ معبت کرنا ان کی رسپیکٹ کرنا اور ان کی مدد کرنا حدمت کرنا میرے نبی نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے اب آج ہم عرص پاک کی معفل میں موجود ہیں عرص ایک امتی ولی کا ہو تو وہ بھی برکت سے حالی نہیں ہے ذریعہ نجات ہے جن لوگوں کے عرص میں آم موجود ہیں یہ اللہ کے ولی بھی ہیں مولا علی کی اولاد بھی ہیں مولا علی کی اولاد بھی ہیں پیس سید فضل حسین شاہ صاحب بابا جی پیس سید ولی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں زارہ پاک کی اولاد بھی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جب کسی کو راضی کرنا ہونا اس کے بچوں سے پیار کیا جائے وہ راضی ہو جاتا ہے یہ زارہ کے بچے ہیں ان سے پیار کرو گے علی بھی راضی ہو جائیں گے نبی بھی راضی ہو جائیں گے تو بندے دو طرح کیا دنیا میں بعد وہ ہے جن کے پاس جایا جائے ان کی بخشش مانگی جاتی ہے بعد وہ ہے جن کے پاس جایا جائے جانے والے کی بخشش ہو جاتی ہے جانے والے کی بخشش ہو جاتی ہے حضرت رابیہ بسری کیا نام بولا رابیہ بسری آپ کا جب وقت آخر آیا آپ کے راکے میں ایک ناں ڈاکو تھا چوری کرتا تھا کیا چوری کرتا تھا دن میں جنادے میں جانا پھر اس کی قبر دیکھنا جب رات پڑ جانی قبر کھولنی اس کا کفن اتارنا بزار میں بیچنا پیسے حاصل کرنا جب رابیہ بسری کا وقت احیر آیا تو انہوں نے اس چور کو بولایا اسے کفن کے پیسے اڈوانس کیے کہنے لگی دیان کرنا میرا کفن نہ چرانا دیانے کرنا میرا کفن ہے نہ چرانا اس نے وعدہ بڑھ لیا کہ میں ایسا ہی کروں گا آپ نے مجھے پیسے دی ہے میں شرط برتا ہوں کہ میں آپ کا کفن نہیں چراؤں گا جب جنازہ پڑا جنازہ پڑھ کے گھر چلا گیا تو کیندے نے چوراندے کا آرہی چوراندے کا آرہی جب رات کا پچھلا پہر آیا اس کی بیوی نے کہا آئے تو بہت بڑی پیرنی دنیا سے گئی ہے اس کا بہت بڑا جنازہ ہوا ہے اس کا کفن بڑا عالی شان تھا آج ہی تو کفن چورانے کا مزہ آئے گا وہ تو مارک مٹی ہو جائے گی اس نے کیا تجھے کہنا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا مرد اللہ دے مردے نہ ہی کہ کردے پر تاپوشی کی ہو یا جے دنیا تو ترگے نال ہوئی اس نے کہا ٹھیک ہے اٹھا جا کر کبر کھو دی کفن کو ہاتھ لگانے لگا اللہ کی بندی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اللہ کی بندی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگیں کبھی ایسے بھی ہوا ایک جنتی ایک جنتیہ کا کفن اتار کے لے جائے ایک جنتی ایک جنتی دا کفن لا کے لے جائے اس نے کہا تاجب کی بات ہے اے رابیہ تیرے جنتی ہونے میں تو شاک نہیں ہے لیکن میں تو بہت بڑا پاپی ہوں میرا تو یہی جرم بہت بڑا ہے جو میں کرتا ہوں اور کر رہا ہوں رابیہ بسری نے کہا میرا جنازہ پڑا تھا میرا جنازہ پڑا تھا ہاں رابیہ میں تیرے جنازے میں آیا تھا تو رابیہ کہنے لگی ساری دن کی اللہ اور اس کے رسول کی میں نے نوکری کی ہے اللہ کی باہرگاہ میں میں نے یہی سلام آنگا تھا مولا جب میرا جنازہ پڑا جائے جو بھی گناہگار آئے جو بھی شک کی آئے جو بھی کہن میں آئے میرا جنازہ پڑھ کے واپس جائے تھا جنمنی بن جائے جلتی تھا گناہگار بن جائے نیکوکار تھا گناہگار بن جائے تُو نے میرا جنازہ پڑا ہے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا ہے تجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں جنتی لکھ دیا گیا ہے تو وہ توبہ طائب ہو گیا وہ توبہ طائب کر کے اس نے سارے برے عمال چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سرح روح ہو کر وہ سجدہ ریز ہو گیا نماز کا پاباند بن گیا تو یہ بتانا چاہتا ہوں بات ہوتے ہیں جن کے پاس جا کر ان کی مانگی جاتی ہے بچی بات ہوتے ہیں کہ جن کی گلی سے بھی گزر جائے بندہ تو جنتی ہو جاتا ہے حضرت غصفہ کیا نام ہے حضور غصفہ پاک آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا رونے لگا اور کیا بات ہے نوجوان تجھے کیا مسئلہ ہے کہنے لگا آج رات میں نے اپنے باپ کو دیکھا جو مار چکا ہے اس کی قبر جہنم کا گڑا بن چکی ہے میرا باپ میرا باپ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے دعا کریں اللہ میرے باپ کو عذاب سے معافی اطاف فرمائے حضور غصفہ پاک نے بس اتنا فرمایا کبھی تیرا باپ میرے درس میں بھی آیا کبھی تیرا باپ میرے درس میں بھی آیا تو کہنے لگا حضور پتہ نہیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ میرا باپ آپ کی گلی سے گزرتا تھا حضرت غصفہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلا جا وہ چلا گیا رات سویا خواب دیکھی جو قبر کال جہنم کا گڑا تھی آج جنت کا باغ بنی ہوئی ہے آیا بڑا حوش ہے بڑا شاش و بشاش ہے حضور آپ کی دعا کا صدقہ اللہ نے کرم فرمایا میرا باپ قبر میں جنتی باغات میں تہل رہا ہے اس کی قبر جنت کا باغ ہے حضور غصفہ پاک نے فرمایا جو گناہگار ہماری گلی سے بھی گزر جائے اس کی قبر جنت بن جایا کرتی ہے ہماری گلی سے بھی گزر جائے اس کی قبر جنت بن جایا کرتی ہے تو آپ غوش نصیب ہیں آپ تو ویسے بھی اللہ والو کے دربار پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیا پتا یہاں صدات اکرام کی قبریں ہیں اور اس کے ساتھ کتنے مسلمانوں کی قبریں ہیں ہر چالیس مسلمانوں میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے تو کتنے سو یہاں مسلمان ہیں کتنے یہاں مسلمان موجود ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں آئیں حضور پاک یہ تیسے مبارکہ سنیں ایک بنی اسرائیل کا قاتل تھا کون تھا بنی اسرائیل کا ایک قتل نہیں کیا تھا دو نہیں کیے تھے پورے نڑین میں کتنی قتل کیے تھے 99 نڑین میں قتل اس نے کیے ہوئے تھے کہ کیاں دے نہیں کترہ کترہ پتھر تے بھی ٹیندہ روے تے او دے بھی سراہ ہو جاندہ ہے یہ بندہ تھا دل میں حیال آیا کہ اب میری بخشش کیسے ہوگی ایک عالم کے پاس چلا گیا کہنے لگا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے اس نے کہا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو نے تو نڑین میں قتل کیے ہے تیرے لیے بخشش کا دروازہ باندھ ہے اس نے جب یہ سنا اس نے تلوار بن نیام کی مولوی صاحب کی گردن بھی اڑا دی کہنے لگا اچھا بخشش تو نہیں ہو نہیں چلو یہ تو نہ کوئی کہے اس نے سوک پورا نہیں کیا سوک کا قتل بان گیا لیکن دل میں یہ تانگ ضرور ہے کہ میری بخشش کا سما ہو جائے تو یہ ایک غریب سے بندے کے پاس گیا ایک مارے سے بندے کے پاس گیا لیکن جس کا قیدہ بڑا اچھا تھا جو داتا علیہ جویری کا ماننے والا تھا جو خاجہ موینوں دین چشتی ہے جو میری جیسے لوگوں سے پیار کرنے والا تھا اللہ اکبر اس بندے کے پاس گیا یار میری کوئی بخشش کا سما ہے اس نے کہا یار میں تو نہیں کروا سکتا جب فلا بستی میں اللہ والے رہتے ہیں فلا بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں ان کے پاس جانا تیرا کام ہے دعا کرنا ان کا کام ہے معاف کرنا محمد کے رابطہ کام ہے اب حضور میرے انشاءات فرماتے ہیں بندہ چلا جب بندہ چلا سفر کے تین اسے تھے تیس کلومیٹر سمجھ لے سفر تھا پیدا سفر کر رہا ہے ابھی دس کلومیٹر اس نے سفر تیہ کیا تھا جب موت آتی ہے جس جگہ پہ مقرر ہوتی ہے جگہ وہاں پہ آ جاتی ہے تو جو فرمائیں تو جو ہے ایک بار اونچی واس سفان اللہ کہیں اصل مجھے بھی رات پوری کا جگہ یہ میرے لئے بولنا دشوار ہے پھر میں نے ابھی جا کر بیان بھی کرنا ہے میرے نبی کے غلاموں ادھر ذرا سنیں جب یہ بندہ دس کلومیٹر چلا اسے موت آگئی جب موت آئی تو یہ اپنا سینے کے بال ان اللہ والوں کی بستی کی طرف چلنے لگا کہ میں کسی طریقے پہنچ جاؤں لیکن موت آگئی جب موت آئی اب جنت کے فرشتے بھی آگئے جہنم کے فرشتے بھی آگئے نبی کی اقدیس ہے اگنور نہ کریں جنت کے فرشتے بھی آگئے جہنم کے فرشتے بھی آگئے جنتی فرشتوں نے کہا ہم نے اسے جنت لے کر جانا ہے کیوں یہ اللہ والوں کے دربار پہ جا رہا تھا کہاں پہ جا رہا تھا اللہ والوں کے دربار پہ جہنم کے فرشتوں نے کہا ہم نے اسے جہنم میں لے کر جانا ہے دل ہے جب فرشتوں کا مقالمہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں ارض کنا ہوئے مولا تو فیصلہ فرمانے والا ہے احکم الحاکمین تو ہے راب نے فرمایا فرشتوں جگڑوں نہ میری زمین نہ بلو اگر یہ بندہ نیک و کارو کی بستی کے قریب ہوا جنت میں جائے گا اگر گناہ گارو کی بستی کے قریب ہوا جہنم میں جائے گا اب بندہ نیک و کارو کی بستی سے پورا پیس کلومیٹر دور تھا لیکن جب فرشتوں نے اس زمین کو محبا اللہ نے اس زمین کو آرڈر کیا اے زمین میرے ولیوں کی بستی کی طرف سمٹ جا میرے ولیوں کی بستی کی طرف ہے سمٹ جا بستی سمٹ گئی زمین سمٹ گئی جب محبا ایک بلیشت جنوسی گیٹھ کہنے ایک بلیشت بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں فرشتیات کرنے لگے مولا اب اس سو کے قاتل کا کیا کرنا ہے ایک بلیشت یہ تیرے نیک بندو کی بستی کے قریب ہے راب نے فرمایا جو میرے نیک بندو کی بستی کے قریب ہو اور عقیدہ صحیح ہو اور نیت صحیح ہو ہم اسے جہنم نہیں اسے جنت عطا فرماتے ہیں ہم اسے جہنم نہیں اسے دل بارے دے گارے بے پرواہی پکرے گریب نوازی اور جسم پر پاوے نظر محمد جت جاوے اوازی شیر سمجھنے کی ضرورت ہے بعض بندے ہوتے ہیں ساری زندگی نیک عمل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ساری زندگی نیک عمل کرتے ہیں لیکن جب موت آتی ہے تو کفر پہ آ جاتی ہے جب موت آتی ہے ولیوں کے گستاہ بن جاتے ہیں جب موت آتی ہے یزید بان کر سعیدوں کے گستاہ بن جاتے ہیں جب موت آتی ہے نبی کو اپنی مثل سمجھتے ہیں جب موت آتی ہے آل پہ تانے کرتے ہیں جب موت آتی ہے اسحاب پہ تانے کرتے ہیں تو ساری زندگی کا قیعہ کرتا وہ ضائع ہو جاتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں ساری زندگی گناہگاری میں گزرتی ہے بدعقیدگی میں گزرتی ہے جب موت کا وقت آتا ہے اللہ نبی کی غلامی بھی اطاف فرماتا ہے نبی کی نسبت کی غلامی بھی اطاف فرماتا ہے تو یہ اس کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہے یہ سپار پاوے نظر محمد جت جاوے عبازی تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے راب وعدہ فرماتا ہے اگر چاہتے ہو کہ میرے پاس عزت ہے عزت بحال رہے اگر چاہتے ہو میرے پاس کار کوٹھی ہے یہ کار کوٹھی بحال رہے اگر چاہتے ہو میرے پاس یہ عوضہ ہے یہ عوضہ بحال رہے میرے نبی کے غلاموں تو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اقدس پہ نازل ہونے والا قرآن اس میں راب یہ وعدہ فرماتا ہے اگر چاہتے ہو نعمت میں اضافہ ہو جائے تو اپنے راب کا اپنے مالک کا شکر ادا کیا کرو کیا کیا کرو شکر ادا کیا کرو دیکھیں اللہ کی آم پر نعمتیں ہیں کتنی نعمتیں ہیں اگر بندے کے پاس کار کوٹھی نا بھی ہو تو جو فرمائیں بڑی مذہ کی بات ہے اگر بندے کے پاس کار کوٹھی نا بھی ہو پیننے کو لباس نا بھی ہو یہ چلنے کے لیے جوتے نا بھی ہو کھانے کے لیے لکمہ نا بھی ہو جو اللہ نے ہمیں سار کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناہنوں تاکہ یہ بدن عطا فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا بھی ہم شکرانہ ادا نہیں کر سکتے کتنی بڑی نعمت ہے حضرت شیح ساتھی کیا نام بولا ہے شیح ساتھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں بہت بڑے عالم آپ سفر کر رہے ہیں جوتا ٹوٹ گیا جب جوتا ٹوٹا اللہ کی بارگاہ میں ارد کنا ہوئے مولا یہ دنیا دار تو نازو نعمت میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی تیرے ساتھی کے پاس پہننے کے لیے ایک جوتا بھی نہیں ہے کہ شیح ساتھی کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا جب مسجد میں داخل ہوا میں حیران رہ گیا میں نے وہاں پہ وضوحانے پہ وہ بندہ دیکھا جس کے لیے چلنے کے لیے پیر بھی نہیں ہے چلنے کے لیے پاؤں بھی نہیں ہے شیح ساتھی کہتے ہیں میں اللہ کے گھر میں اس کی بارگاہ میں سجزہ ریز ہوا مولا تیرا یہ تو شکر ہے جوتا نہیں دیا چلنے کے لیے پاؤں تو تعاو فرمائے ہیں جننے کے لیے اللہ کی یہ جسم جو ہے ایک اقبال بہت بڑی نعمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا نام بولا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانے کا ایک بندہ تھا پانچ سو سال اس کی عمر ہوئی کتنے سو سال ساڑی تھے بڑی قسمت ہوئے پنجاز سال عمر ہو جائیں جو یہ ہم جیسے نوجوان ہیں بڑی مشکل سے ہم پچاس سال تک جائیں گے آپ بزرگ ہیں آپ کی کائیں اچھی ہے کیونکہ آپ کی بنیاد دیسی ہے ہماری بنیاد ولیتی ہے ہماری بنیاد میں ملاوٹ والی فراغ ہے تو ہم بڑی مشکل سے شاید جائیں پچاس سال تک بھی تو اس نے پانچ سو سال عمر پائی کتنے سو سال پانچ سو سال عمر پائی تو پانچ سو سال میں لگاتار اللہ کی بارگاہ میں اس نے عبادت کی ایک پتھر پہ عبادت کی جس پتھر پہ عبادت کرتا تھا اس پتھر پہ اس کے گھٹنوں کے نشان پڑ گئے اس کے ہاتھ کے نشان پڑ گئے اس کے ناک اس کی پشانی اس کے پاؤں کے نشان پڑ گئے یعنی کہ پتھر وہاں سے جو میں اسی پجابیچ کہنے ہم کاس گیا پتھر وہاں سے وہ رکڑ کھا گیا نشان پڑ گئے اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک کلت جا کی مولا تو نے عبادت کی تفیق دیا ہے جب مجھے موت آئے نا اس وقت بھی میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں اللہ نے اسے موت دی جب موت آئی یہ سجدے میں تھا کتنی حوبصورت موت ہے سجدے میں موت آنا کتنی حوبصورت موت ہے امامِ علی مقام کی بھی شہادت جو ہے وہ کس حالت میں ہوئی ہے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناد ہے اس کی جرت پہ علی شیرِ خدا کو ناد ہے سجدے اوروں نے بھی کیے اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناد ہے تو یہ سجدے میں موت آنا اللہ کا کرم ہے سجدے میں موت آئی اتنی بڑی گوائی ہے جب میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کی عدالت لکے گی وہ بندہ لائے جائے گا اس کا عمل تو لائے جائے گا تو پائنس سال جس نے نماز پڑی ہے روضہ رکھا ہے ذکات بھی ہے نیک عمال کیے ہیں تو کیا حیال ہے اس نے تو پاس ہو نہیں ہونا ہے جب عمال تو لے گے تو لکھ دیا گیا یہ بندہ جنتی ہے یہ بندہ جنتی ہے اللہ کی بارگمہ ارض کریں گے فرشتے مولا یہ بندہ جنتی ہے اللہ فرمائے گا اس کو میرے فضل کے صدقے جنت لے جاؤ کس کے صدقے کس کے صدقے پائنس سال کے عمل کے صدقے نہیں کس کے صدقے ایک جڑی کے فضل کے صدقے اسے جنت لے جاؤ تو میرے حضور فرماتے ہیں جب کہا جائے گا اسے فضل کے صدقے جنت لے جاؤ وہ بندہ کہے گا مولا پانچ سال تیری بادت کیا ہے میں فضل کے صدقے نہیں میں عمل کے صدقے جنت جانا چاہتا ہوں عمل کے صدقے جنت جانا چاہتا ہوں تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں جب بھی مانگے اللہ سے فضل مانگے کیا مانگے اور اللہ کا شکر دا کریں اگر نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حاج کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ماں باپ کا عدب کرتے ہیں بین بائیوں سے اتفاق پیدا کرتے ہیں دیرو کا عدب کرتے ہیں چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں غریبوں کی مدل کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اترائے بات کہ یہ میرا کمال ہے یہ تو محمد کے رب کا کرم ہے جس نے تجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی تفیق اطاف فرمائی ہے بوتے پڑے تا کوئی مان نہ کری تیمت آئیں آنکھیں میں پڑیا او جبار کہا رکھا مطا روڑے تیوے دھد کڑیا اب یہ بات آپ کو یاد ہے یہ کہے گا مولا میں فضل سے نہیں میں عمل سے جنت جانا چاہتا ہوں پانچ سو سال نوکڑی کی ہے اللہ فرمائے گا اچھا فرشتو اب ترکڑی لگا دو ترکڑی لگائے جائے گی فرشتو اس کی ایک آنکھ جو میری نعمت ہے وہ نکالو ایک پلڑے میں رکھ دو نکال کر آنکھ کا ڈیلہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اس کا پانچ سو سال کا عمل دوسرے پلڑے میں رکھ دو وہ پانچ سو سال کا عمل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا جب پانچ سو سال کا عمل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اللہ کی نعمت آنکھ والا پلڑا باری ہو جائے گا آپ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو اب جہنم لے جاؤ یہ میرے فضل سے نہیں یہ عمل سے جانا چاہتا ہے تو اسے میں بتانا چاہتا ہوں تو نے تو پانچ سو سال میں میری دی ہوئی آنکھ کا بھی شکر ادا نہیں کیا آنکھ کا بھی شکر ادا نہیں کیا تو اللہ سے فضل مانگے عدل کرے تے اوہ تھار تھار کمبر اے بٹیاں شانہ فضل کرے تے بل سے جاوڑ نیورگے مو کالے تو پتا چلا کہ یہ کچھ بھی نہ ہمیں ملے کار کوٹھی جاہو جلال نہ بھی ملے کہ کیاں دنی نیب بھی جان دیئے نیب بھی جان دیئے تو جو اللہ کا یہ دیا ہوا جسم ہے یہ آنکھ ہے یہ کان ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس نے پانچ سو سال نماز پڑی لیکن ایک آنکھ کا ادا نہ کر سکا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں حضور کی آنکھ کی تھندک نماز وہ قائم کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے آنکھ تو ادا نہیں ہوتا لیکن مالی دا کم پانی دیڑنا پارے پارے مشیقہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا شکر دا کرنا چاہیے شکر کا سب سے بہترین طریقہ اس کی نماز ہے کیا ہے نماز ہے آپ کی مسئلہ تالی ذکری اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہتری طریقہ نماز کو قائم کرنا ہے کیا کرنا ہے دعائی کوڑی ہے لیکن فائدہ دعائی کوڑی دیئے نماز قائم کرنا ہے میرے عزیزو نماز کو نہ چھوڑا کریں جب بندہ بالک ہو جاتا ہے اس پر نماز حرج ہو جاتی ہے بندے کو دن معاشر کے جو سوال کیے جائیں گے پہلا سوال نماز کا ہے کوشش کیا کریں اگر آپ ایسے معاملے میں ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں آسکتے جہاں پہ ہیں گھر میں ہیں جہاں قائمی ہیں اپنی نماز وہاں پہ قائم کریں اپنی نماز ضرور ادا کیا کریں یہ ہم پہ فرض ہے پہلا سوال نماز کا سوال ہے میں اکثر یہ عقائد بیان کیا کرتا ہوں کہ نماز کتنا رب کا پسند دیدہ یہ عبادت ہے رب کی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک لوہار غلام تھا کون تھا لوہار مرید تھا وہ بٹھی کا کام کر رہا تھا تو لوہا جب گرم ہو گیا اس نے تھوڑا اٹھایا اس کو مارنے لگا ادھر سے حیاء علیہ السلام کی عواز آئی تھوڑا رکھ کے مسجد کی طرف چال دیا اللہ اکبر وہ لوہار مار گیا عبداللہ بن مبارک نے دیکھا اور پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا بنا وہ کہنے لگا حضور اللہ نے جنت دی ہے کیا دی ہے یہ سننے والی بات ہے اے بچیاں ازرہ آج یہاں تے بٹھا دو اے چھوٹے بچے ہو بیٹ جو بیٹ جو جنا کھیڑنا ازرہ پشن چلے جاؤ توجہ فرمائے توجہ ایک مرتبہ باوازر بلاند اللہ کی پاکی بیان کرے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ میرے نبی کے غلاموں وہ جب مار گیا عبداللہ بن مبارک نے پوچھا بتا تجھے کیا ملا کہنے لگا حضور جنت ملی فرمائنے لگے کیسے ملی حضور جب مسجد میں اضان ہو رہی تھی میں کام کر رہا تھا ہر تھوڑا میں نے رکھا اور سیدھا مسجد چلا گیا اللہ کو میری یہ نیکی پسند آئی نماز کا صدقہ اللہ نے مجھے جنت اطاع فرما دی ہے پڑی نہیں کی ابھی لیکن جو نماز کی تیاری میں اس نے وہ اپنا کاروبار چھوڑا تھا اللہ نے اس کا صدقہ اسے جنت اطاع فرما دی ہے تو یہ یاد رکھے بندے کو جنت ملے گی اس کی ایک نیکی کے بدلے گا ایک ہی سجدہ اس کا قبول ہوگا ایک ہی نیکی اگلہ کو اچھی لگے گی جنت مل جائے گی سارے عمل نہیں دیکھے جائیں گے لیکن ہم پہ لازم کیا ہے جو چیز فرض ہے ہم اس کو ادا کریں روضہ فرض ہے نماز فرض ہے آج فرض ہے ذکات فرض ہے ہم ادا کریں تاکہ اللہ ہمیں وہ نیکی کی تفیق دے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے اس کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو بکر شبلی کیا نام ہے میں آپ کو ایک نیکی کی بات بتاؤں وہ جب پورے ہو گئے ان کے کسی مرید نے دیکھا حضور کیا بنا فرماننے لگے اللہ نے جنت اطاع فرمائی ہے حضور کیسے فرمائی وہ کہنے لگے جہاں میں اللہ کی دالت میں گیا تو اللہ نے فرمایا اے ابو بکر شبلی بتا تجھے میں نے جنت دیا ہے تیرے کس عمل کی وجہ سے دیا ہے ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں نے ارض کیا مولا میں تیری نماز ادا کرتا تھا اللہ نے فرمایا نمازیوں کو جنت دیتا ہوں لیکن تجھے نماز کی وجہ سے جنت نہیں دی مولا میں تیرے ولیوں سے نیک بندو سے صدا سے پیار کرتا تھا فرمایا میں نیک بندو کے محبین کو جنت دیتا ہوں لیکن تجھے ولیوں کے صدقے جنت نہیں دی اللہ پھر تو ہی بہتر جانتا ہے رب نے فرمایا اے ابو بکشبلی بغداد کی گلیوں میں سردیوں کے دین میں تو چال رہا تھا ایک کتیا کا بچہ وہ ٹھٹرا تھا قریب تھا کہ سردی کی وجہ سے مار جائے انہیں اٹھایا اپنے کمبل میں لیا اپنے جسم کی حرارت دی جب وہ اپنے جسم کی رارت میں برقرار ہو گیا تو نے اسے ایسی جگہ پر رکھا یہاں پہ اسے سردی نہ لگے تو تیری یہ چھوٹی سی نیکی ہے تو بھول گیا ہے تیرے رب کے علم میں اس وجہ سے تجھے جنت دعا ہوں اتنے بڑے ولی جن کو جنت مل رہی ہے چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے تو ایک نیکی قبول ہو نہیں ہے لیکن جو بندہ فرض کی طرف کوشش کرتا ہے اللہ اس نیکی کی اسے تفیق دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت جانا ہے کیا جانا ہے جنت میں جانا ہے اللہ کا شکر نبی کے غلاموں میرے حضور فرماتے ہیں جس کو چار چیزیں مل گئیں کتنی چیزیں مل گئیں چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا بھی مل گئی اسے قبر و شر بھی مل گئیں اس کی دنیا بھی شان والی ہے اس کی قبر و شر بھی شان والی ہے یاد صلی اللہ کا کونس کونسی فرمایا پہلی چیز لسانا زاکرہ جسے اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئیں کیا مل گئیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والی لیکن آپ بار بار سبحان اللہ بول رہے ہیں نا یہ میری بلے بلے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے آپ بول رہے ہیں یہ کتنا بڑا جملہ ہے ترمزی کی حدیث ہے یہ سبحان اللہ اور حل حمدللہ ایسے جملے ہیں میرے نبی شاہ فرماتے ہیں جب میرا امتی زبان سے نکالتا ہے ان کے عجر کا جو نور ملتا ہے زمین سے لے کر ساتوں آسمان تک اس نور کا پھیلاؤ جاتا ہے وہ سارا خلاف اس نور کے ساتھ پور ہو جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا عجر ہے اللہ کا ذکر ہے یہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے کچھ فرشتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے وہ ذکر والی محفلیں تلاش کرو جیسے آپ کی لگی ہوئی ہے وہ جب ایک فرشتہ دیکھتا ہے یہ ذکر والی محفل ہے وہ دوسروں کو بلاتا ہے حلمو الہ الایہ حلمو الہ الایہ آجو جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ محفل ہمیں مل گئی ہے اللہ اکبر وہ فرشتے آسمان تک اس کے اوپر پڑاؤ کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں پڑاؤ کر دیتے ہیں جب رات کے وقت اللہ کے حریمے کرے میں فرشتے جاتے ہیں اور آپ پوچھتا ہے بتاؤ فرشتوں میرے بندے کیا کرتے تھے وہ ارض کرتے ہیں مولا تیرے بندے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے یہ صحیح دیز ہے سبح اللہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر کہہ رہے تھے میرے فرشتوں کیا مانگتے تھے مولا تیرے جنت مانگتے تھے میرے فرشتوں کس سے ٹرتے تھے مولا تیرے عذاب سے ٹرتے تھے رہا فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل میں آنے والے سب کو میں نے جنتی بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہے جنتی بنا دیا ہے فرشتے ارض کرتے ہیں مولا باقی سارے تے آئیزان پیران دے اُرستے ذکر کرن لئی ایک بندہ جیابی سی جڑا ذکر کرنے ہی سی آیا وہ آپ نے کسی آجتوں نے آیا سی آپ نے کسی نیتوں نے لے کے آیا سی وہ تیرے نیت ذکر نہیں سی اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں ذکر والوں کی محفل میں بیٹھنے والا بھی بعد بہت نہیں رہتا یہ اپنی نیت لے کر آیا ہے لیکن یہ میرے زاکرین کی مجلس میں آیا ہے ان کا صدقہ میں نے اسے بھی جنتی بنا دیا ہے میں نے اسے بھی جنتی تو پہلی چیز کیا ہے حسانا زاکرہ دوسری چیز قلبا شاکرہ جسے اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل مل گیا کیا مل گیا اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل مل گیا تو یہ اللہ کا شکر دل سے ادا کرنا چاہیے دل سے ادا کرنا چاہیے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمارا کاروبار جوبن پر چلا جائے جب میرے بچے اٹلی سیٹل ہو جائیں جب جناب ہمیں اولاد مل جائے مال مل جائے جاہو جلال مل جائے تو ہم کہیں نہیں جی نہیں یہ تو پیرو کی دوائیں نہیں ہیں یہ رب کی عطائیں نہیں ہیں یہ تمہاری کوشتیں ہیں